سجاد گنیلون نے نیشنل کانفرنس پر نشانہ سادھا اور کہا کہ عمر عبداللہ بی جے پی کو پوسٹر بوئی رہ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کو کسی نے یہ اجازت دی کہ جو بھی ان کے مدے مقابل الیکشن میں حصہ لینا چاہے وہ اس پر الزام آئیت کرتے ہیں کہ وہ ایجنسی کی پیداوار ہے لو نے کہا کہ عمر عبداللہ دوسروں پر الزام آئیت کرنے کے بجائے خود اپنے گریبا میں جھانک کر دیکھے دیکھیں یہ آرٹیکل 370 جو ہے یہ ہم سب سے بڑا ہے لیڈرشپ سے ہر ایک سے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل سلیوشن اسے کسی شکل میں انشاءاللہ واپس میں آپ کو بات بتاؤں اب تھوڑا شرم ان کو بھی آنی چاہیے ان کا یہ کہنا ہے عمر صاحبہ کہ جو بھی اس کے خلاف لڑے وہ ایجنسی والا ہے جو اس کے خلاف لڑے وہ بی جی پی کے ساتھ ملا ہوگا ہے تو پھر وہ ہی بتائے اس کا سلیوشن کیا ہے ایک ہی سلیوشن ہے کوئی اس کے خلاف لڑے ہی نہ بہتر اب یہ ہوگا کہ وہ بتائیں کہ وہ لوگوں کیلئے کیا کریں گے اپنے اپوننٹس کو ان کے خلاف سلانڈر کرنا ان کا کریکٹر رسائسٹیشن کرنا چاہید یہ اچھی بات نہیں ہے اور بل خصوص جب وہ خود پوسٹر بائی رہ چکے ہیں بی جی پی کے وہ فارن منسٹر رہ چکے ہیں اور یہاں جتنے بھی ہیومن رائیٹ وائلیشنز ہوتے تھے جتنے لوگ مارے جاتے تھے ہیومن رائیٹ وائلیشنز ہوتی تھی اس کو ڈیفنڈ کرتے تھے پوری دنیا کیا ان کو وہ ٹائم بھول گیا ہے کیا ان کو وہ ٹائم بھول گیا ہے کہ بابری مججد کے بعد کوئی بڑا مسلمان لیڈر بی جی پی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی تھا جو دو بڑے نمائے لیڈر پہلے جو بی جی پی کے پاس گئے وہ فاروق صاحب تھے اور عمر اکلار صاحب اتنے بڑے کومنل رائٹس ہوئے پورے ہندوستان میں اندل ان نے تب بھی استیفان کی دیا تھوڑی اپ شرم ان کو بھی آنی چاہیے